موسیقی 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 اللہ فرائنز ویلکم تو الیکٹر میکینکل ٹیٹوریلز آج اس ویڈیو ہاں ہم دیکھیں گے سٹارٹ الٹا سٹارٹر سٹارٹ الٹا سٹارٹر تو بہت سے طریقوں سے بنایا جاتے ہیں یہ جو میرے پاس بہت ہی آہ یعنی زیادہ پروٹیکشن ہمیں ہماری آہ سرکٹ کو دیتا ہے یا ہمارے موٹر اور جو پاور سرکٹ ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ ہی ہے جو آہ کنٹرول سرکٹ ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے اور بھی طریقیں آسان ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا لیکن آہ سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں اس کو شروع کرتے ہیں آہ اس میں ہم ایک ایک ایم سی بھی یوز کر رہے ہیں یہ ایم سی بھی جو کہ ہمارے کنٹرول سرکٹ کو کنٹرول کرے گا اور ایک آور لوڈ ہے یہ جو ہمارا پاور سرکٹ ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے آور لوڈ کنٹرول یوز کر رہے ہیں تین کنٹرول میں جو آہ تین پوائنٹ ہیں وہ یہ پرائمری پاور ٹرمینلز ہیں جبکہ نیچے سکینڈری پاور ٹرمینلز ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ تین جو ہیں وہ آنجلاری کونٹیٹس ہیں آہ اے وان یہاں پہ اور یہ اے دو یہ کونٹرول کی کوال کے دو پوائنٹ ہو جائیں گے جبکہ باقی جو چار آجلاری کونٹیٹس بچیں گے ان میں اکیس اور باعث جو ہیں وہ نارمل کلوز ہوں گے یہ اکیس اور یہ باعث اور تیرہ اور چودہ یعنی تھرٹین اور فورٹین نارمل اوپن آہ جہاں وہ آہ کونٹیٹس ہوں گے اس میں جو آجلاری کونٹیٹس ہیں آہ تین کونٹیٹس ہم اس میں یوز کر رہے ہیں ایک سٹار کے لیے ایک ڈلٹا کے لیے ایک مین کے لیے اور مین کے ساتھ ہے چونکہ ہمارے پاس نارمل کلوز نارمل اوپن ایک ایک ہی آہ آجلاری کونٹیٹس ہے تو یہاں پہ آہ ایک ایک اکیسٹرا آگلی اوری کونٹیکٹ ایس کر رہے ہیں جو کہ اس کے ساتھ فکش کریں گے تو آہ اس کونٹیٹس کے اندر کوئی کوائل نہیں ہوتی بس اس کے اندر اس کے ساتھ سائٹ میں یہ پین ہوتی ہے اس پین کو جب ہم کونٹیٹس کے آہل کے اندر انساٹ کرتے ہیں تو یہ جب کانٹیکٹ ہمارا موف کرتا ہے تو ساعت میں یہ pin move کرتی ہے تو یہ بن موف کرنے سے اس آگلوری کانٹیکٹ کے اندر جو پوائنٹس ہیں وہ نارمل جو اکنٹی پوائنٹس ہو جاتے ہیں وہ جو نارمل اکنٹھ ہوتے ہیں وہ نارمل اکنٹ ہو جاتے ہیں تو مین کے ساتھ ہم آگلوری کانٹیکٹients ایک ایکسٹرہ یوز کرویاں ہے کیونکہ ہمیں اس کے اندر دو نارمل اوپن پوائنٹ چاہیے یہ جو ہمارے پاس مین کونٹیکٹر یعنی K1 آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اگر شروع کرتے ہیں باقی جو کونٹیکٹر وغیرہ کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا اس میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا شروع کرتے ہیں اس کے سرکٹ کو یہ ہمارے پاس لائن ہے اور یہ نیچے نیوٹرل ہے اگر ہمارے یہ جو تمام کمپنٹس ہیں یہ اگر 220 پہ چل رہے ہیں پھر تو یہ لائن نیوٹرل ٹھیک ہے اگر یہ 24 وولٹ ہیں تو پھر ہم یہاں پہ ٹراسفارمر چاہیے 220 یہ 230 وولٹ کو سٹپ ڈاؤن کریں 24 وولٹ میں پھر ہم یہ کنٹرول کریں اب یہ فرض کریں ہمارا یہ سرکٹ 220 پہ چل رہا تو پھر ہم 220 پہ ہی لے کے چلیں گے اب ہماری جو لائن ہے وہ ایم سی بی سے کنٹرول ہو رہی ہے ایم سی بی کم آن کریں گے تو ہمارے جو سگنلز ہیں وہ آ جائیں گے ریلے ریلے کے جو آگلری کانٹیکٹس ہیں ہمیں اس ریلے میں بھی تین اوپر جو ہیں وہ پرائمری پاور کانٹ کانٹیکٹس ہیں جبکہ تین نیچے اور سگندری پاور کانٹیکٹر ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے چار چار الاری کانٹیکٹس ہیں دو نارمل hole کے اور دو تم نارمل اوپن ہیں پر اے ہماری order roule life trip کرتی ہے تو Makes جو پہلے وال نارمل close پینڈ ہوتے ہیں وہ نارمل اوپن بعد میں جو اوپن ہو جاتے ہیں جو نارمل제� sol و 偶ی ٹ کلوز ہو جاتی ہیں تو ایک جو ہمارے سگنل ہیں وہ یہاں سے آ کر نارمل کلوز کے ایک پوائنٹ پر لگ گیا جس کا نام ہے نائنٹی فائیو پوائنٹ نائنٹی فائیو ہے اور وہاں سے ایک جمپور اٹھا کے ہم نے ایک یہی سگنل کی جو لائن ہے وہ نائنٹی ایٹ پر دے دی جو نارمل اوپن کا ایک پوائنٹ ہے اب ہماری جو ریلے ہے یہ نارمل کنڈیشن میں تو ہمارے جو سگنل ہیں یہاں سے پاس کر کے دوسرے نارمل کلوز پہ آ رہے ہیں اور دوسرے نارمل کلوز سے ہم نے یہ ایک وائر لے کے ہمارا جو سٹاپ بٹن ہے سٹاپ بٹن کے پوائنٹ پر ہمارے سگنل یہاں تک آ گئے اب سٹاپ بٹن چونکہ نارمل کنٹیکٹس میں رہتا ہے یعنی یہ دو پوائنٹ کو واپس میں جوڑ کے رکھتا ہے جب ہم اس کو پش کرتے ہیں تو یہ دو پوائنٹ سے لگ ہو جاتا ہے اور جب چھوڑتے ہیں تو یہ واپس دونوں پوائنٹس کے ساتھ آ کر مل جاتا ہے تو اب ہمارے سگنل یہاں سے پاس کر جائیں گے کیونکہ یہ سوچ جا ہوا نارمل پوائنٹس کے ساتھ کنیکٹ رہتا ہے اب جب ہمارے سگنل یہاں سے کرس کر گیا تو آگے پہنچ ہمارے سٹاٹ کا جو بٹن ہے اس کی ڈھی پوائنٹ پر پہنچ گئے اور ہمارے سٹاٹ کا کوائنٹ سے ہم نے اٹھا کے جوady یہلامہ pops been contact ہمارا میں کمٹیکٹر کا جو ایکسٹر گلوں گی کنٹیکٹے اور اس کےButton پہ لگائے ہیں اور اوپن پہ نارمل اور اوپن جو کونٹیکٹ سنے نیچے نارمل اوپن اوپن نرمل پک آرمال کلوز مشکل ہم نے اس کے نارمل اوپن پہ لگا دی نے آپ ہمارے سگنل یہاں پہ آکے اس میں رکے ہوئے ہیں یہ نارمال اوپن کنڈیشن میں جب یہ کونٹیکٹ آن ہوگا تو یہ نارمال اوپن جو کلوز ہوگا تو ہمارے سگنل یہاں سے پاس ہوں گے ابھی یہ فیلال یہاں سے پاس نہیں ہو سکتے یہاں ہی آکے رکے رہیں گے یہ جو سگنل ہیں یہ ہمارے سٹارٹ بٹن کو بائی پاس کر کے آ رہے ہیں یہ آگے انٹھو جا کر دیکھیں گے یہ یہ امنی آسا کیوں یہ ہوئے ہیں اب جب ہم سٹارٹ بٹن کو پوش کریں گے تو یہ سٹارٹ بٹن جا یہ دونوں پوائنٹ کے ساتھ آپ اس میں ملا دے گا اور ہمارے سگنل جو ہیں یہاں سے سٹارٹ بٹن سے ملنے سے دونوں پوائنٹ ملنے سے پاس کر کے یہاں بھی آ جائیں گے اور ٹائم آر پہ بھی چلے جائیں گے جو ان کے ہم نے جب پوش بٹن کو آن کیا ہمارے جو سگنل ہیں وہ دو سائلوں پہ جائیں گے ایک اس فار میں جائیں گے اور ایک ٹائم آر کے اے ون بھی چلے جائیں گے اس کے اے ون میں اور یہاں سے آگے بڑھ کے یہ چلا گیا ہمارے جو آجلری کانٹیکٹ کے مین جو کانٹیکٹر اس کے جو ایکسٹر آجلری کانٹیکٹ ہم نے جو لگایا اس کے دوسرے نارمل اوپن پہ جا کے پہنچ جائیں گے دیکھیں یہ یہاں سے آئے کے ہمارا جو آجلری کانٹیکٹ لگایا ہے اس کے نارمل اوپن کے دوسرے پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے اب یہاں سے ہمارے جو سگنل ہیں وہ آگے بھی چلے جائیں گے یہ جو اس کے ساتھ ایک دوسری بار لگی ہوئی ہے وہ جا رہی ہے یہاں سے یہاں پہ آ جائیں گے یہاں آگے اب یہ یہاں سے گزر کر ہمارے جو مین کانٹیکٹر کا جو ایکسٹر آجلری کانٹیکٹ اس کے نارمل اوپن جو دوسرا پوائنٹ ہے وہاں سے یہ سیجنل ہوتے ہوئے ہمارا جو سٹار کانٹیکٹر ہے یعنی کی تری جو اس کے نارمل اوپن کے پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے تو یہ ہمارا جو سٹار کانٹیکٹر ہے ابھی آف پوزیشن میں جب آف پوزیشن میں ہوگا تو یہ ہمارا نارمل اوپن اس یہ کانٹیکٹ پاس یہاں سے نہیں کریں گے اور یعنی سے ہمارا جو سگنل ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے یہ اسی نارمل اوپن میں ایک اور جو ہماری وائر لگی ہے اس میں یہ سگنل چلے جائیں گے اب یہ کہاں پہ جا رہے ہیں یہ ہمارا جو مین کانٹیکٹر ہے اس کے نارمل اوپن پہ آگئے ٹھیک ہے یہاں سے ہوتے ہوئے اس کے نارمل اوپن پہ آگئے یہ کے ون بھی ابھی ابھی آف پوزیشن میں تو یہ آہ نارمل اوپن پہ لگا ہوا تو یہاں سے یہ پاس نہیں کر سکتے نہیں نہ یہاں سے پاس کر سکتے ہیں یہ نہ یہاں سے پاس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ابھی جو کانٹیکٹرز ہیں وہ آہ نارمل اوپن جب آف ہیں تو یہ نارمل اوپن آہ جو پوائنٹس ہیں وہ ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں یعنی ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے ابھی اور جو ہمارے یہ کنٹیکٹر آن ہوگا تو یہ جو نارمل کلوز ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے اور جو نارمل اوپن ہیں وہ کلوز ہو جائیں گے تو پھر ہمارے یہ سگنل یہاں سے پاس کر جائیں گے فیالہل یہ ہمارا کنٹیکٹر آف ہے تو یہ سگنل یہاں پہ آکے رک گئے اب یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکے اب یہاں تک تو ہمارے سگنل آگے لیکن ہمارے کوئی بھی کنٹیکٹر آن نہیں ہوگا کیونکہ کسی جو کنٹیکٹر کی جو اے ون ہے اس کو کہیں سے بھی سگنل کسی بھی کونٹیکٹر کے اے ون کو سگنل نہیں ملے تو ہمارا کوئی بھی کونٹیکٹر آن نہیں ہوگا اب جب ہم ہمارے جو وولٹیج ہم نے جب اس سوچ کو ہن کیا تھا تو ایک تو سگنل اس طرف گئے دوسرا ہمارے ٹائمر کی کوئل پہ آیا تھے اے ون پہ اب جب ہمارا ٹائمر جب چل رہا پہلے دس سیکنڈ کے لیے تو یہ ہمارے پاس اس کا نارمل کلوز جو ہے وہ ملا ہوا ہے ایک وار کے ساتھ ہمارے جو سگنل ہیں یہاں تک آ جائیں گے اس کے یہ یہاں سے ہوتے ہوئے ہمارے سگنل اس جو ٹائمر کا جو پوائنٹ ہے وہاں پہ آ رہے ہیں اب یہاں سے سگنل یہ دیکھیں دو پوائنٹ ہے اس کے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے جبکہ اس سے اٹھا ہوا ہے یہ نارمل کلوز پوائنٹ ہے اور یہاں سے آگے جا رہا ہے اور یہ اس کا ساکنڈ پوائنٹ ہے جبکہ یہ موو کرنے والا پوائنٹ ہے یہ اس سے دور ہے فلال یہ اوپن ہے تو اب یہاں پہ سگنل آ کے ہمارے کس کے ساتھ اندر جائیں گے جو نارمل کلوز پوائنٹ ہوگا اس میں جائیں گے تو یہ سگنل ہمارے اس وار کے اندر رن کریں گے اب یہاں سے ٹائمر کی نارمل کلوز سے ہوتے ہوئے ہمارے سگنل یہاں آگے یہاں سے آگے بڑھیں گے یہ یہاں آگے اب یہ کہاں جا رہے ہیں یہ یہاں پہ دیکھیں کے ٹو کے اندر جا رہے ہیں یہ ہمارے ٹائمر کی نارمل کلوز سے سگنل آ کے کے ٹو کے کون سے پوائنٹ پہ چلے گئے نارمل کلوز ٹونٹی ٹو پہ اب ہمارا یہ جو ڈلٹا کا کونٹیکٹر ہے یہ بھی آف پوزیشن میں ہے لیکن ہمارے جو سگنل آ رہے ہیں وہ نارمل کلوز پہ آ رہے ہیں تو یہاں سے ہمارے جو سگنل ہیں وہ پاس کر جائیں گے کیوں یہ دو بائیس اکیس اور بائیس جو ہیں آپس میں کونٹیکٹ ہیں نارمل کلوز ہیں تو ہمارا جو کونٹیکٹر آف پوزیشن میں ہے تو یہ اس کا مطلب ہے یہ دونوں پوائنٹ جو ہیں اب ہمارے سگنل یہاں پہ آ تو یہاں سے بھی پاس کر کے چلا جائیں گے اگر ہمارا یہ کونٹیکٹر آن ہوتا تو پھر یہ نارمل کلوز پوائنٹ جو تھے وہ نارمل اوپن ہو جانے تھے تو ہمارا سگنل یہاں سے پاس نہیں کر سکتے تھے اب جب ہمارے سگنل یہاں سے پہنچ کر گئے تو وہ کہاں پہنچ گئے یہ سٹار کے سٹار کے جو کانٹیکٹر اس کی اے وان پہ پہنچ گئے تو اب ہمارا جو سٹار کا جو کانٹیکٹر ہے وہ کام کرنا شروع کر دیئے کیونکہ اس کی کوئل کو یہاں سے سگنل مل گئے جبکہ اے وان پہ اور اے ٹو پہ ہماری آلریڈی جو ہے نوٹرل لگی ہوئی ہے تو اب ہمارے کانٹیکٹر یعنی کے طریقے جو سٹار کا کانٹیکٹر ہے اس کی کوئل کو سگنل مل گئے تو یہ کام شروع کر دے گا جو یہ کانٹیکٹر ہمارا یہاں سے آن ہوگا تو اب جو اس کے نارمل کلوز پوائنٹ تھے وہ نارمل اوپن ہو جائیں گے جو نارمل اوپن تھے وہ کلوز ہو جائیں گے جو یہ ہمارا کانٹیکٹر آن ہوا تو ہمارے نارمل اوپن پوائنٹ تھے جو تیرہ اور چودہ اب یہ کلوز ہو جائیں گے یعنی یہ یہاں سے یہاں شارٹ ہو گئے ہیں پہلے آہ 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 آ نارمل اوپن پوزیشن پوائنٹ یعنی جو چودہ نمبر نارمل اوپن ہے ہمارا مین کا اس پہ آگئے ہیں اب اسی کے ساتھ یہ ایک اور وائر لگی ہوئی ہے جب ہمارے سگنل یہاں پہنچیں گے تو یہ یہاں سے پاس نہیں کریں گے یہاں تو آرڈی سگنل ہیں لیکن یہ پاس نہیں کریں گے کیوں کیونکہ یہ ہمارا جو ابھی مین ابھی آن نہیں ہوا آن ہوگا تو یہ پھر یہاں سے یہاں کانٹیکٹ کر جائے گا کوئی پرولم نہیں ہے اور اگر یہ کانٹیکٹ کر بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی شارٹ ہونے کا خطرہ نہیں ہے ایک ہی سگنل ہیں یہ دونوں کوئی پرولم نہیں ہے اب جب ہمارا سگنل یہاں پہ پہنچ گے اور اس کی ساتھ ہی ایک دوسری وائر ہے اس کے اندر بھی ہمارے سگنل رن کر جائیں گے اور یہ سگنل کہاں پہنچ گے ہمارا جو مین کانٹیکٹر ہے اس کی ایوان پہ پہنچ گئے تو ہمارا کانٹیکٹر یہ بیان ہو جائے گا یہ سٹار ڈلٹا کے اس میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے ہمارا پہلے سٹار چلے گا سٹار چلے گا تو ہمارا مین چلے گا اگر ہمارا سٹار کسی وجہ سے نہیں چل رہا تو پھر ہمارا جو مین کانٹیکٹر وہ بھی نہیں چلے گا باقی جو دوسرے سٹار ڈلٹا سٹارٹر ہوتے ہیں ان میں کیا فائلٹا وہ میں دوسری ویڈیو میں کوشش کروں گا اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ سیفٹی ہے اب ہمارا جو ہماری جو موٹر ہے وہ سٹار ڈلٹا میں سٹار میں چلے گی یعنی ہمارا مین کانٹیکٹر بھی چل رہا ہے اور سٹار بھی چل رہا ہے تو یہاں سے ہماری جو تین آر وائے بھی ہیں وہ نیوٹرل کے یو ون وی ون وی ون کو مل رہی ہیں اور جبکہ یو ٹو وی ٹو وی ٹو جو ہے وہ یہ سٹار جو ہمارا کانٹیکٹر ہے ان کو یہاں سے ہم نے جمپر لگائے ہو وہ شارٹ کر رہا ہے تو ہماری موٹر سٹار میں چلنا شروع ہوگی اب ہماری موٹر یہ جو سٹار میں چلے گی پندرہ سیکنڈ کے لیے پندرہ سیکنڈ کے بعد کیا ہوگا یہ ہمارا جو ٹائمر ہے یہ اپنی پوزیشن چینج کر لے گا پندرہ سیکنڈ کے بعد کیا ہوا اب ہمارا جو نارمل کلوز تھا وہ اوپن ہو گیا اور جو نارمل اوپن تھا وہ کلوز ہو جائے گا جو ہمارا نارمل کلوز اوپن ہوگا تو یہاں سے ہمارے والٹیج سگنل ختم ہو جائیں گے یہ سگنل یہاں سے ختم ہو گئے پھر یہاں سے بھی ختم ہو جائیں گے اور یہاں سے بھی ختم ہو جائیں گے یہاں سے ختم ہو گئے تو پھر ہمارے جو سگنل ہیں یہاں سے بھی ختم ہو جائیں گے اب یہاں سے ختم ہو گئے تو ہمارا جو سٹار کا کونٹیکٹر ہے وہ بند ہو جائے گا اور سٹار کونٹیکٹر کونٹیکٹر بند ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا یہ جو ہمارا تیرہ نمبر اور چودہ نمبر جو کلوز تھے وہ اب واپس نارمل اوپن پوزیشن میں چلے جائیں گے یہ نارمل اوپن ہو جائیں گے لیکن ہمارے سگنل یہاں سے نہیں جائیں گی یہ جو ہمارے سگنل یہاں آئے تھے وہ اب نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے اب اگر یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا کونٹیکٹر ای ون جو آن ہے ای ون آ سوری کہ ون ہمارا آن ہے ہمارا جو سگنل ہیں وہ یہاں سے پاس کر رہے ہیں یہ جا رہے ہیں وہاں پر اور یہاں سے جا رہے ہیں یہ من کونٹیکٹر مائن کونٹیکٹر سوری مائن کونٹیکٹر کا جو آسلیری کونٹیکٹر ہے کونٹیکٹ ہے وہ اس کونٹیکٹ کے وجہ سے آن ہے تو ہمارے سگنل یہاں سے آ کے آ رہے ہیں کے 3 کے نارمل اوپن پہ اور نارمل اوپن سے کے 3 کے نارمل اوپن سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں مائن کے نارمل اوپن پہ اور نارمل اوپن یہاں سے کونٹیکٹ ہیں دونوں کا تیرہ اور چودہ کا تو اس نے ہمارا جو مائن کونٹیکٹر ہے اس کو آن رکھا ہوا ہے تو ہمارا سگنل اب یہ جو ہیں یہاں سے ڈراؤپ نہیں ہوں گے یعنی ہمارا جو سگنل ہیں وہ اس سرکٹ کے ذریعے آ رہے ہیں یعنی ہمارا اگر یہ سٹارٹ بٹن ہم نے پوش کر کے چھوڑ دیا تھا ہے یہ سرکٹ یہاں سے اوپن تو ہو گیا لیکن یہ اب ہمارا سگنل یہاں سے بائی پاس کر کے آگلوری کونٹیکٹ میں آ رہا ہے یہ آگلوری کونٹیکٹ جو اس کونٹیکٹ کے آن ہونے کی وجہ سے بھی آن تو اب یہ دو پوائنٹ یہاں سے یہاں مر رہے ہیں تو ہمارے سگنل یہاں سے آ کے یہاں سے میں کونٹیکٹر میں بھی جا رہے ہیں اور یہاں سے باقی طرف بھی جا رہے ہیں اب واپس آتے ہیں ٹائمر کی طرف پہلے جو ہمارا یہ نارمل کلوز تھا تو سگنل یہاں جا رہے تھے اب یہ اوپن ہو گیا تو یہاں سے سگنل ختم ہو گیا اب یہ نارمل کلوز ہو گیا تو اب ہمارے سگنل یہاں پہ رن کریں گے اب ہمارے سگنل یہاں پہ آیا تو یہاں سے آگے بڑھ کے یہ اوپر چلے گئے اور یہاں سے ہوتے ہوئے یہ اس ور میں آ جائیں گے اور اس ور میں سے یہ کہاں پہ آگئے ہمارا جو کئی تھری کے نارمل کلوز پہ آگئے اب نارمل تھری ہمارے جو کئی تھری سٹار کا کونٹیکٹر آف پوزیشن میں ہے تو ہمارے یہ سگنل یہاں سے کروز کر جائیں گے کیونکہ یہ آف ہوگا تو نارمل کلوز ہے یہ دو پوینٹ جو ہاں آپس میں کانٹینیوٹی دے رہا ہوں گے تو ہمارے سگنل یہاں سے کروز کر کے یہاں پہ آگئے اور یہاں سے ہوتے ہوئے ہمارا جو ڈیلٹا کے ایوان یعنی ڈیلٹا کونٹیکٹر کی کوئل پہ چلے جائیں گے تو ہمارا جو ڈیلٹا کا کونٹیکٹر ہے وہ یہاں سے آنا ہو جائے گا تو ہماری ڈیلٹا میں چل رہی ہے یعنی ہمارے مین سے یو وان بی وان جو ہوں وہ مین کونٹیکٹر سے چلیں گے جبکہ یو ٹو وی ٹو وی ٹو ڈیلٹا کونٹیکٹر سے چلیں گے جبکہ یو وان وی وان اور ڈیلو وان مین کونٹیکٹر سے ہمارے سے جو پہوٹ جا رہی ہے تو اب ہماری موٹر جو ڈیلٹا میں چل رہی ہے تو یہ ایسے ہی چلتی رہے گی اگر ہمارے ٹائمر میں کوئی فارڈ آتا ہے تو پھر موٹر ہماری واپس سٹار میں چلے جائے گی اگر کوئی اور یعنی اگر اس ٹائمر میں ہمارا کوئی پراؤلوم ہے تو یہ موٹر کبھی بھی ڈیلٹا میں نہیں چلے گی اگر ہمارا ٹائمر خراب ہے تو پھر ہمارا یہ کنٹرول سسٹم چلے گئی نہیں اور دوسری جو ڈائیگرام ہوتی ہیں ان میں تمام میں یہی ہوتے ہیں اگر ہمارا ٹائمر خراب ہو جائے تو پھر ہماری موٹر ڈیلٹا میں چلنے شروع کر دیتی ہے لیکن اس سرکٹ کے اندر جائے ہو پہلے سٹار کنٹرول چلے گا سٹار چلے گا تو ہمارا مین کنٹرول چلے گا ادروائز کسی ضرورت میں ٹائمر اور موٹر گوڈ ڈیلٹا میں سٹارٹ نہیں کر سکے گا اب جب ہم اس سرکٹ کو آف کرنا جائیں تو ہم نے صرف یہ پوش بٹن کو دبانا ہے جب پوش بٹن کو ہم یہاں سے دبائیں گے تو ہمارا جو ہولڈ ہے سرکٹ کا اس مین کنٹرول کے وان سے جو ہولڈ ملا ہوئے وہ ختم ہو جائے گا یعنی ہمارے سگنل یہاں تک نہیں آئیں گے تو یہ یہاں پہ یہ کوئل باند ہوگی تو ہمارا جو کنٹرول آف ہو جائے گا آف ہونے کی وجہ سے ہماری یہ جو پین نے موو کر جائے گی تو یہ اس کے دو پوئنٹ جو ہیں یہاں سے نارمل اوپن ہو جائیں گے ویسی پرانی پوزیشن میں آ جائیں گے تو ہمارے سگنل یہاں سے آنے نیچے آنے بند ہو جائیں گے تو ہمارا جو پورا سسٹم ہے وہ آف پہ چلا جائیں گے موسیقی